اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ وحدہ اللہ شریک کے لئے ہیں اور درود و سلام نازل ہو انگنت بے انتہا بے شمار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ناظرین میں کمال الدین سنابلی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا بہت اہم پروگرام لے کر جس کا عنوان ہے جنازے کے مسائل پچھلے اپیسوڈ میں میں آپ سے بات کر رہا تھا توبہ کے تعلق سے کہ مریض کو چاہیے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرے اس نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے ہیں جو زیادتیاں کی ہیں اپنے نفس پر جو ظلم کیا ہے اللہ سے ان کی معافی مانگے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے عزم مسمم کرے اور اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہونے کی کوشش کرے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ تھا اور اللہ سے اچھی امید رکھے توبہ کے تعلق سے میں نے ایک دلیل لی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا اللہزین آمنو توبو الاللہی توبتا نسوحا اے مومنوں اللہ رب العالمین سے سچی خالص توبہ کرو سورہ تحریم آیت نمبر آٹھ دلیل نمبر دو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا استغفرو ربکم ثم توبو الیہ سورہ حود آیت نمبر تین بے شک استغفرو ربکم تم سب کے سب اپنے رب سے استغفار کرو ثم توبو الیہ اور پھر اسی سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی چاہو جو زیادتیاں کی ہیں جو گناہ کی ہیں اپنے نفسوں پر جو ظلم کیا ہے اللہ کے حضور ان پر شرمندہ ہو اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرو دلیل نمبر تین اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا توبو الیاللہ جميعا ایہ المؤمنون لعلکم تفلحون سورہ نور آیت نمبر اکتیس توبو الیاللہ جميعا ایہ المؤمنون تم تمام کے تمام اللہ کی طرف توبہ کرو اے مؤمنوں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کامیاب وہی لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں جو لوگ اپنی جوانی کے جوش میں اور اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو فراموش کر دیتے ہیں اپنے گناہوں پر مصر رہتے ہیں وقت گزرتا رہتا ہے لیکن انہیں نہ تو اپنے گناہوں پر کوئی شرمندگی ہوتی ہے وہ نہ کسی قسم کا احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں ایسے لوگ کامیاب نہیں ایسے لوگوں کو کسی بھی ناحیے سے کامیاب نہیں کہا جا سکتا ایسے لوگ ناکام ہیں کامیاب وہی لوگ ہیں جن سے اگر غیر شعوری طور پر یا جان بوچ کر گناہ ہو جائیں تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے حضور ان کی توبہ کریں اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں یہی کامیابی کی زمانت ہے اور یقین جانو کہ اگر تم نے گناہ کیے ہیں اور اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی ہے تو پھر ایسے ہو جاؤ گے جیسا کہ گناہ کیے ہی نہیں ناظرین اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے والا بلکل گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ناظرین گناہ ہم نے کتنے ہی کیے ہوں لیکن ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھول لکھا ہے آپ کے گناہ اس قدر ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہت جائیں تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو اپنے گناہوں کی اس سے بخشش مانگ کر تو دیکھو اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دے گا گناہ کرنے والوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ رب العالمین توبہ کو پسند کرتا ہے جو لوگ اس سے توبہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو پسند کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ابو حریرہ ربی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم گناہ کرو اور تمہارے گناہ اس قدر ہوں کہ وہ آسمان کو پہنچ جائیں اور پھر تم توبہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا توبہ کا دروازہ ہر وقت کلا ہے یہاں تک کہ اگر پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے اس کے بعد اگر مرتے وقت بھی روح قبض ہونے سے پہلے پہلے جس وقت کہ انسان کو موت محسوس ہوتی ہے اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے اس سے پہلے پہلے بھی اگر اللہ دل میں خوف ڈال دے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور گناہ سے ایک انسان توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبُلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْ غِرْ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر اور یہ حدیث امام ترمیدی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے حدیث نمبر 3537 کہ اللہ عزَّ وَجَلَّ توبہ کو قبول فرماتا ہے اس وقت تک جب تک کہ جان حلقوم تک آ جائے یعنی جب جان حلقوم تک پہنچ جائے موت کا پکہ یقین ہو جائے کہ امبری روح نکل لہی ہے اس وقت اللہ توبہ کو قبول نہیں فرماتا لیکن جان کو حلقوم میں پہنچنے سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور پھر اللہ رب العالمین سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے ناظرین دنیا میں جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ان پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو اور پریشانیاں کتنی بھی ہو یقین جانو کہ وہ بھی گناہوں کو دھوڑ ڈالنے والی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے سامنے سے جنازے کا گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یا تو آرام پایا ہوا ہے یا اس سے آرام پایا گیا ہے یا تو یہ آرام پایا ہوا ہے یا اس سے آرام پایا گیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یا تو یہ آرام پایا ہوا ہے یا اس سے آرام پایا گیا ہے صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے رواہ البخاری شریف کے حدیثے فرمایا مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ جب مرتا ہے تو وہ دنیا کی تکلیفوں سے اور دنیا کی تھکان سے راحت پا کر اللہ کی رحمت میں پہنستا ہے اور فاجر بندہ اللہ کا نافرمان بندہ اس سے لوگ راحت پاتے ہیں آبادیاں راحت پاتی ہیں شہرہ راحت پا لیتے ہیں والشجر والدواب درخت اس سے راحت پاتے ہیں یہاں تک کہ چوپائے بھی اس سے راحت پاتے ہیں دنیا میں مصیبت اور پریشانیاں ہوتی ہیں اور وہ ان مصیبت اور پریشانیاں سے راحت پا کر اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے مر کر اور ایک فاجر شخص جو ہوتا ہے اس سے دنیا پریشان ہوتی ہے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں چوپائے اس سے پریشان ہوتے ہیں آبادیاں اس سے پریشان ہوتی ہیں لہٰذا جب وہ مرتا ہے تو یہ لوگ اس سے راحت پا لیتے ہیں شہر اس سے راحت پا لیتے ہیں شجر اس سے راحت پا لیتے ہیں چوپائے یعنی جانور اس سے راحت پا لیتے ہیں لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں موت کو اپنے سامنے رکھیں آخرت کی تیاری کریں اور اگر یہاں کچھ پریشانیاں ہو بھی رہی ہیں تو ان پر ہم صبر کریں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور پھر مرتے وقت بھی اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں خالص توبہ کریں اللہ رب العالمین کے حضور سزدہ کریں اس کو پکاریں اس کے سامنے گڑ گڑائیں آنسو بہائیں اور دعا کریں اے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اے رب میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں لیکن ہم میں نادم ہوں ام میں شرمندہ ہوں اے اللہ مجھ کو معاف کر دے یقین جانو وہ قعبے کا رب گناہوں کو معاف کر دے گا اور بخش دے گا توبہ کے سلسلے میں مریض کو اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کرنی چاہیے اب ہم آپ کو بتائیں گے حسن خاتمہ کی نشانیاں حسن خاتمہ یعنی اچھے خاتمہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں نمبر ایک وفات کے وقت کلمہ پڑھنا یہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجننت اس حدیث کے راوی معاذ رضی اللہ عنہ ہے اور اس حدیث کو امام ابو دعوود رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ابو دعوود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر دو وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا یہ بھی اچھے خاتمے کی نشانی ہے اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت المؤمنی بیعراق الجبین اس حدیث کو امام ترمیدی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ترمیدی حدیث نمبر نو سو بیاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی موت ماتھے کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے یعنی مرتے وقت اگر کسی کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے تو یہ اس کے اچھے خاتمے کی نشانی ہے تو ماتھے پر پسینہ آنا یہ بھی اچھے خاتمے کی نشانی ہے یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ اگر مرتے وقت ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تو یہ اس کے برے خاتمے کی نشانی نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ مرتے وقت اگر ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تو یہ اس کے برے خاتمے کی نشانی نہیں ہے لیکن اگر پسینہ آتا ہے تو یہ اس کے اچھے خاتمے کی نشانی ہے فرق یاد رکھئے کہ ماتھے پر پسینہ آنا یہ اچھے خاتمے کی نشانی ہے لیکن پسینہ نہ آنا یہ برے خاتمے کی نشانی نہیں ہے لہٰذا کسی سے بے وجہ بزن مت ہوئیے نمبر تین جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں وفات پانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن مُسْلِمِن يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی مسلمان جب وہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا تو جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں وفات پانا یہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہونے کا سبب ہے حضرت یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے یہاں پر بھی میں اسی چیز کی وضاحت کروں گا اگر کسی کی وفات جمعے کے دن نہیں ہوتی ہے کسی اور دن ہوتی ہے تو یہ اس کے برے خاتمے کی نشانی نہیں ہے لیکن اگر جمعے کے دن وفات ہوتی ہے یا جمعے کی رات میں وفات ہوتی ہے تو یہ اس کے اچھے خاتمے کی نشانی ہے کسی اور دن وفات ہو جائے تو یہ برے خاتمے کی نشانی نہیں ہے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات منگل کے دن ہوئی ہے تو جمعے کے علاوہ کسی اور دن میں وفات ہونا یہ اشب نہیں ہے یہ برے خاتمے کی نشانی نہیں ہے لیکن اگر جمعہ کے دن وفات ہو یا جمعہ کی رات میں وفات ہو تو یہ اچھے خاتمے کی نشانی ضرور ہے نمبر چار میدان قتال میں شہید ہونا یہ بھی اچھے خاتمے کی نشانی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَهُ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے اللہ کی راہ میں شہید کر دیئے گئے ان کو مردہ مت کہو بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں میدان قتال میں فوت ہونا میدان قتال میں شہید ہونا یہ بھی اچھے خاتمے کی نشانی ہے اب یہاں پر شہادت کا پورا ایک موضوع آ سکتا ہے کہ شہید کون ہے ہر شخص کو شہید نہیں کہا جائے گا آج کل تو شہید کی پریبھاشہ ہی بدل گئی ہے کچھ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور اس کو بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شہید ہو رہے ہیں خودکشی کرنے والے شہید نہیں ہیں معصوموں کو ماننے والے شہید نہیں ہیں یہ پورا ایک موضوع ہے اس پر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شہید کون لوگ ہیں شہید وہ ہیں جو میدان قتال میں شہید ہوتے ہیں یعنی جب ظلم کے خلاف بقاعدہ خلیفہ کے حکم سے ایک لڑائی ہوتی ہے اور وہ ظلم کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ظلم کو مٹانے کے لیے وہاں پر پھر وہ شہید ہوتے ہیں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ لوگ شہید ہوتے ہیں اس کی اور بھی مزید وضاحت کی جا سکتی ہے لیکن ہمارا موضوع اس کی اجازت نہیں دیتا مختصرا ہم یہ کہیں گے اللہ کی راہ میں شہید ہونا بھی اچھے خاتمے کی نشانی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے وضاحت کی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو یہاں پر ایک اور میں وضاحت کر دوں کہ ان کو مردہ مت کہو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وفات نہیں ہوئی ہے نہیں ہرگز نہیں یہ ان کا اعزاز ہے یہ ان کا اکرام ہے کہ اللہ نے ان کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے لیکن در حقیقت ان کی وفات ہوئی ہے اگر ان کی وفات نہیں ہوئی ہوتی تو ان کو قبر میں دفن کیوں کیا جاتا قبر میں ان کو دفن کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے اسی وجہ سے اس آیت میں آپ خود غور کریں جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو انتر اللہ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس عند ربهم یرزقون اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں اس کا مطلب کہ ان کی حیات جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہیں دنیا میں نہیں دنیاوی اعتبار سے وہ فوت ہو چکے اب وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے شہید کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اگر ہم موضوع کو لیں تو بقاعدہ ایک موضوع ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پیش کروں گا شہید کی فضیلت کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے قرض اس کا معاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرض حقوق العباد میں سے ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو شہادت کی موت شہید ہونا یہ بھی اچھے خاتمے کی حسن خاتمے کی نشانی ہے میدان قتال میں اگر کسی کو شہادت نصیب ہوتی ہے تو اس کے اچھے خاتمے کی نشانی ہے نمبر پانچ کوئی شخص غزوے کے لیے نکلا یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس نے ہجرت کی اب اس کو راستے میں اگر موت آ جاتی ہے تو یہ بھی اس کے اچھے خاتمے کی نشانی ہے اس کا جو عجر و ثواب ہے اللہ رب العالمین اس کا ضائع نہیں کرے گا اگر وہ بیچ میں وفات پا گیا ہے راستے ہی میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس کا عجر ضائع و برباد نہیں کرے گا بلکہ اس کا عجر اس کو ملے گا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَ یہ سور نصہ کی آیت ہے آیت نمبر سو فرمایا جو شخص وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اور پھر وہ راستے ہی میں موت پالے راستے ہی میں اس کی وفات ہو جائے فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اللہ کے ذمہ اس کا عجر ثابت ہو گیا وَقَعَنَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِمَا اور اللہ تعالی غفور ہے معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو اگر غزوے کے راجے سے کوئی شخص نکلا ہے یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے کوئی شخص نکلا ہے اور راستے میں اس کی موت ہو جائے موت اس کو پالے تو اللہ کے ہاں اس کا عجر ملے گا یہ بھی اسن خاتمہ کی نشانی ہے ناظرین آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ یہیں پورا ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اسی موضوع کو لے کر جنازے کے مسائل ابھی باقی ہیں انشاءاللہ بہت ہی اہم اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے آنے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس کے تمام اپیسوڈ کو اور اس پوری سیریز کو بغور سماعت فرمائیں گے بغور دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ